بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع اچھا جی مدینہ جب جاتے ہیں نا تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ جو ہے وہاں پہ جا کے نوافل ادا کیے جائیں اب اتنا مشکل ہو گیا نا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ ہی ہم جا سکتے ہیں پرمیٹ جو ہے اب ملنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا بہت زیادہ کیوریز آ رہی ہیں میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کہ آپ نے پرمیٹ کیسے لیا تھا اچھا جی ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ پہلے پرمیٹ ایک مرتبہ لے لیتے تھے تو چالیس دن کے لیے نیکسٹ آپ پرمیٹ نہیں لے سکتے تھے اس کے بعد الو ہوتا تھا لیکن ہم جب مدینہ پہنچے ہیں تو تب ہی میں نے یہ اعلان سنا تھا کہ اب جو ہے وہ ایک سال کیلئے جو ہے وہ پرمیٹ جو ہے وہ آف ہو جائے گا یعنی ایک مرتبہ اگر آپ کو پرمیٹ مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ایک سال تک پرمیٹ نہیں لے سکتے اس کے بعد آپ کو الو ہوگا کافی زیادہ جو ویڈیوز میں نے جانے سے پہلے دیکھی تھی عمرہ پہ جانے سے پہلے کہ آپ کس طرح پرمیٹ لے سکتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ جب پاکستان میں ہوں ویزا آپ کو مل جائے ٹکٹ آپ کی ہو جائے تو آپ اسی ٹائم میں اپلائی کر دیں لیکن میں نہیں کر سکی تھی انفرشنیٹلی تو جب ہم مدینے گئے بائیس دسمبر کی رات تو میں نے پھر گاڑی میں ہی انسٹال کی ایپ اور اسی وقت میں نے اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیا جیسے ہی مجید نوی میں پہنچے ہم انٹر ہوئے تھے جی گیٹ نمبر تین سو پینسٹ کی طرف سے تو وہاں پہ سامنے گھنبد خزرہ ماشاءاللہ سے نظر آ رہا تھا وہاں پہ باہر سے جا کے سلام پیش کیا پھر ہم نماز وہاں پہ جتنی بھی تھی ہم نے ادا کی اس کے بعد میں نے وہاں سے انفرمیشن لینے سٹارٹ کی کہ کیسے پرمیٹ ملے گا تو مجھے تو کسی سے بھی کچھ بھی انفرمیشن نہیں ملی اب ویڈیوز میں دیکھتے ہیں یوٹیوب کی کہ آپ مجید نوی میں جو ہیں اس کے باہر آفیسز بنے ہوتے ہیں آپ ادھر سے انفرمیشن لے سکتے ہیں میں ادھر بھی گئی تھی انفرچنیٹلی وہاں سے بھی کچھ نہیں پتا چلا کافی لوگ وہاں پہ لائنوں میں لگے ہوئے تھے پوچھنے کے لیے اور پریشان کھڑے ہوئے تھے لیکن کسی کو انہوں نے کوئی زیادہ انفرمیشن نہیں دی بس اتنے کہہ رہے تھے کہ آپ اپلائی کرتے رہیں کسی ٹائم پہ آپ کو سلوٹ مل جائے گی لیکن نہیں ملی پوری رات تو میں نے ویٹ کیا تھا کافی زیادہ ویڈیوز میں لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ رات کے بارہ مجھے سے لے کے صبح چھ بجے تاکہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو مل جائے گا لیکن میں اپلائی کرتے رہی مجھے نہیں ملا پھر نیکس ڈے بلکہ اسی کے بالکل نیکس ڈے ایک رات تو ہم پہنچے ہیں نا 23 دسمبر کو میں نے اپلائی کیا دن کو تقریباً دو بجے تو اسی ٹائم مجھے سلوٹ ملی میں نے اسی ٹائم بک کر لی 25 دسمبر کے لیے ہم بسکلی چار فیملی میمبر تھے جی امرہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے مجھے سلوٹ مل گئے یا دوسرے فیملی میمبر کو تو نہیں ملی تھی تو پھر میں ان کے بھی ایپ انسٹال کرنے کے بعد سیل فون پہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سمیٹ کرنے کے بعد جو ریجسٹر کرنے کے بعد میں ان کا بھی اپلائی کر رہی تھی لیکن نہیں ملا اب میں نے سوچا کہ مجھے اگر دوپہر دو بجے ملی تھی یہ سلوٹ تو میں نیکسٹ دوپہر دو بجے ان کا بھی اپلائی کروں گی نیکسٹ دے ہم زہرات پہ چلے گئے تو پھر گاڑی میں ہی میں نے ان سے موبائل لے جب دو بجے نا دو بجے کے بعد میں نے فوراں سے اپلائی کیا تو ماشاءاللہ نیکسٹ دو فیملی میمبر کو اسی ٹائم مل گی سلوٹ مجھے پچیس دسمبر کی ملی ان کو چھبیس دسمبر کی ملی تو اس کے بعد ایک فیملی میں پڑے گئے ان کی میں نے اس سے نیکسٹ دوپہر دو بجے کے بعد اپلائی تو ان کو بھی ماشاءاللہ سے ستائیس دسمبر کو مل گئی تھی اب ستائیس دسمبر کو ان کی واپسی تھی جی تو لیکن یہ کہ الحمدللہ ان کی قسمت میں حاضری تھی ریاض الجنہ کی ماشاءاللہ سے اور انہوں نے وہاں جا کے نوافل پہلے ادا کی اور اس کے بعد ان کی فلائر تھی اچھا جی یہ تھا پرمیٹ لینے کا طریقہ کار جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب ایک ہی پرمیٹ میں میں دو مرتبہ چلی گئی تھی وہ بھی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی وہ بھی ساری سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک ہی پرمیٹ میں میں کیسے ریاض الجنہ میں دو مرتبہ چلی گئی تھی وہ بھی اثنٹکلی طریقے سے کیونکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ کسی کی حق تلفی ہو یا نہیں جی یہ کسی کی بھی حق تلفی میں نے نہیں کی تھی یہ میں اپنے ہی پرمیٹ میں گئی تھی authentically انہوں نے چیک کر کے مجھے اندر جانے دیا تھا وہاں پہ بہت زیادہ ساحتی ہوتی ہے وہ چیک کیے بغیر اندر نہیں جانے دیتے اور بڑے آپ کو طریقے بتایا جاتے ہیں کہ آپ گروپس میں چلے جائیں اور راج سے چلے جائیں اور ان کے پیچھے سے گزر جائیں اور ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا بڑا مشکل ہوتا ہے اندر جانا اچھا جی اپنی امی کا جب میں نے پرمیٹ لے لیا تھا وہ پرمیٹ اس کے بعد اکسپائر ہو گیا تھا تو لیکن دوسری دفعہ جب میں نے اپلائی کیا تھا نا تو وہ بھی آپ کے ساتھ میتھل شیئر کرتی ہوں یہاں پہ اپلائی کرتے ہوئے میں نے اس کا ایس ایس لے لیا تھا اور جیسے ہی میں اس نام کے اوپر اپلائی کر رہی تھی نا تو یہ دیکھیں یہ الحمدللہ اگین سلوٹ آویلیبل تھی 28 دسمبر کی 26 دسمبر کو ہماری حاضری ہو چکی ہے اور اس طرح ہوتی ہیں جی سلوٹ یہاں پہ اگر آپ کسی بھی ٹائم کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آگیا جیسے ہی سلوٹ کو میں نے بک کیا ہے نا ٹائم سیلیکٹ کیا ہے تو اس کے اوپر آگیا ہے ایک نوٹیفیکیشن کہ یہ پرمیٹ آپ کو ملے گا 365 دن کے بعد یعنی ایک مرتبہ مل چکا تو آپ یہ سیکنڈ ٹائم ہے وہ جو ہے اب 365 یعنی ایک سال کے بعد ہی ملے گا اب اپلائی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آپ کے سامنے اپلائی کیا سلوٹ اویلیبل تھی ابھی بھی لیکن یہ اب ملے گی 365 دن کے بعد یعنی ایک سال کے بعد یہ اپجیکشن کیوں لگی ہے یہ اپجیکشن بیسکلی مقامی لوگوں کے لیے لگی تھی جو لوگ وہاں کے مقامی ہیں اور وہ ڈیلی بیسز پر چلے جاتے تھے اور جو انٹرنیشنل لوگ آئے ہوتے تھے زائرین آئے ہوتے تھے ان کو سلوٹ ہی نہیں ملتی تھی ان کو اندر جانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا تو اسی وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے اب یہ سلوٹس والا سلسلہ شروع کر دیا ہے تو یہ پہلے جب سٹارٹنگ میں کرونا کے بعد یہ سٹارٹ ہوا تھا چیز سلسلہ اور تب تھا چالیس دن کے بعد پرمٹ جو ہے وہ اگین مل سکتا تھا لیکن اب انہوں نے لگا دیا ہے جی تقریباً ایک سال کا ٹائم میں بھی عمرہ کی ادائیگی پہ جاننے سے پہلے کافی زیادہ انفرمیشن لے کے گئی تھی کافی لوگوں سے پوچھ کے گئی تھی یوٹیوب سے انفرمیشن لی تھی اور میری انفرمیشن کے مطابق جن یوٹیوبر کو میں فالو کر رہی تھی جیسے پاکستان کی کافی فیمس یوٹیوبرز ہیں اب نام میں اس وجہ سے منشن کروں گی کہ آپ بھی جا کے ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں مونہ مسلمہ ہے اور ایک نتاشا وقاس ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرمیٹ جو تھے وہ کافی ایتھنٹک تھے بلکل ایکٹیوب تھے وہ ہم نے دکھائی ہیں تو انہوں نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا انہوں نے ہمیں باہر کا راستہ دکھا دیا یعنی دوسری لائن پہ ڈال دیا جو باہر کی طرف جاتی تھی انہوں نے اندر نہیں جانے دیا تو ہم روتے ہوئے ہوتیلز میں گئے تھے کہ ہمارے پاس ایکٹیوب جو پرمیٹ تھے انہوں نے وہ پرمیٹ دیکھنے کے بعد بھی ہمیں اندر نہیں جانے دیا مجھے بھی جانے سے پہلے صرف ان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد کافی زیادہ ٹینشن تھی کہ می بھی پرمیٹ اگر مل بھی جائے ایکٹیوب ہو بھی تو می بھی وہ اندر جانے دے یا نہ جانے دے لیکن الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے پرمیٹ بہت ہی جلدی مل گیا تھا جیسے میں نے اپلائی کرنا سٹارٹ کیا تھا تو تب بھی مل گیا تھا جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا اور میں نے ٹائم سلیکٹ کیا تھا جی فجر کے فوراں بات کا اور میں جب یہ گیٹ نمبر سینتیس پہ گئی ہوں یہ ابھی آپ کو لائن سے لگی ہوئی نظر آئی ہے نا لیکن جب میری باری تھی تو بلکل ایسے رننگ لائنز تھی اور رننگ لائن میں میں آگے چلے گی تھی مجھے بلکل بھی کھڑا نہیں ہونا پڑا تھا بڑا میں نے سنا تھا ویڈیوز میں کہ لوگ کہتے ہیں سکرین شارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو پھر آپ کو اندر جانے دیں گے یا آپ کسی کا جو پرمیٹ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ دکھائیں گے تو چلے جائیں گے آپ جو پکس ہیں وہ دکھا سکتے ہیں سکرین شارٹ دکھا سکتے ہیں لیکن میں دو دفعہ کہیں ہوں ایسا کچھ بھی نہیں تھا میرا پرسنلی انہوں نے سیلپون پکڑا تھا ان کی جو وہاں پہ لیڈیز کھڑی ہوتی ہیں انہوں نے سکرین شارٹ نہیں دیکھا تھا بلکہ میرا پرمیٹ ایکٹیو دیکھا تھا اس کے اوپر جو بلنگ کر رہا تھا میرا پرمیٹ میں آپ کے ساتھ ایس ایس بھی اس کا شیئر کر دوں کیونکہ کس طرح پرمیٹ نے بلنگ کرنا ہے آپ دیکھ لیجئے تو اس طرح جو پرمیٹ ہے وہ اوپر سے بلنگ کر رہا ہوگا تو وہ ایکٹیو سمجھیں گے اور انہوں نے بقاعدہ میرا جو پرمیٹ ہے اس کو نیچے کر کے دیکھا تھا کہ کیا اوریجنل ہے یا یہ فیک ہے اوریجنل دیکھ کے انہوں نے مجھے اندر جانے دیا تھا بہت آسانی کے ساتھ میں اندر چلے کی تھی فرس ٹائم اور سیکنڈ ٹائم جب میں یہاں پہ لائن پہ آئی تھی تو انہوں نے پھر میرا اگین میرے ہاتھ سے لے کے موبائل وہاں سے میرا پرمیٹ وہ خود اوپن کیا تھا وہاں پہ جو لیڈیز کھڑی تھی اور اوپن کرنے کے بعد انہوں نے مجھے الوکیا تھا اندر کی طرف بہت کم کیسز میں اس طرح ہوتا ہے ادر وائز پاسٹ پرمیٹ تھا میرے پاس تو انہوں نے مجھے پھر بھی اندر جانے دیا تھا میں دو مرتبہ اس راستے سے اندر گئی ہوں یہ ہواتین بس لائنز میں اور یہاں پہ ان کی کچھ لیڈیز پولیس کھڑی ہوتی ہیں وہ گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح جا رہی تھی راستے سے وہ گئی تھی وہاں پہ ہواتین بھاگتے ہوئے جا رہی تھی وہ بیسکلی رہتا تھا جی گیٹ نمبر 32 سے وہاں سے ویڈاوٹ پرمیٹ جایا جاتا ہے اس کی کمپلیٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس میں ہواتین واقعی بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آگے کی طرف جاتی ہیں اور میں نے دیکھا تھا بلکہ مجھے خود بھی آگے تھوڑا تیزی جلنا پڑا تھا تیزی سے مجھے آگے جانے پڑا تھا اتروائز یہاں سے جو ہے نا وہ بلکل آرام سے لائنوں میں ہم آگے جا رہے تھے میں نے بھی بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی تھی جس میں لوگ ویڈاوٹ پرمیٹ اندر جانے کا میتھرڈ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آنکھ بجا کے پیچھے سے ان کے گزر جائیں یا پھر آپ کسی کا پرمیٹ آگے کر دیں یا سکرین چوٹ آگے کر دیں یا اس میتھرڈ سے آپ جا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ میں دونوں مرتبہ اثنٹکلی طریقے سے گئی تھی دوسری مرتبہ بھی انہوں نے میرا پرمیٹ چیک کیا تھا وہ تھا پاسٹ ہی لیکن ان کی جو آئی سائٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چیک کرتی ہیں انہوں نے چیک کر کے ہی مجھے اندر جانے دیا تھا واقعی یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کومنٹس کر کے یہ جھوٹ ہے یا پھر یہ دھوکہ ہے یا کسی کی حق تلفی ہے تو بلکل بھی حق تلفی نہیں ہے جی ان کے پاس ایک کمپیوٹرائز جتنا ان کے سسٹم ہے اس میں صرف اتنے لوگ ہی جا سکتے ہیں جسٹ چند لوگ جس طرح میری طرح کوئی ایکسٹرا نہ چلے جائیں اتر وائز کوئی بھی ایکسٹرا یہ اندر نہیں جانے دیتے ہیں ان کا اچھا خاصا سٹاف پاہر کھڑا ہوتا ہے جو چیکنگ کر کے اندر آنے دیتے ہیں ہمارے جو پرمیٹ ہے ایکٹیو وہ چیک کر کے ہی اندر جانے دیتے ہیں ابھی ایک میں کومنٹ پڑھ رہی تھی اپنی ویڈیو کے نیچے انہوں نے کہا اچھا یہ تو جھوٹ کا طریقہ ہوا نا آپ ان سے جھوٹ بول کے اندر چلے گی کیسے میں جھوٹ بول کے گئی ہوں جی پہلے آپ یہ تو بتا دیں اور اس کے ریپلائی میں ایک بہت پیارا کومنٹ کسی نے کیا ہوا تھا کہ یہ جو پرمیٹ کا طریقہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگایا یہ سعودی گورنمنٹ نے لگایا ہے یہ کنگ نے لگایا ہے ادروائز اللہ اور اس کے رسول ان کے جو حکم کے مطابق آپ بار بار جا سکتے ہیں یہ ہے جی ریاض الجنہ کا وہ حصہ جہاں پہ تمام جو مسلمان ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پہ آکے نوافل پڑیں سامنے آپ کو مبری رسول بھی نظر آئے گا اور میرابی رسول بھی نظر آئے گا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اور یہ ہے سنہری جالیاں بہت ہی خوبصورت جالیاں ہیں اس حصے پہ میں نے کھڑے ہو کے سب کے لئے دعائیں کی تھی اور اس حصے پہ نہ صرف اپنے فیملی کے لئے اپنے فیملی ممبرز کے لئے بلکہ اپنے یوٹیوب فیملی کے لئے بھی میں نے اسی حصے پہ کھڑے ہو کے دعائیں کی تھی کہ اللہ پاک سب کو بلائے میں سب کے ساتھ اتنی سنسیر ہوں تو کوئی ہیٹ کومنٹ سے کیسے کر سکتے کہ آپ نے ایسے کیا یا آپ نے ویسے کیا میں نے آپ کے ساتھ وہ میتھرڈ بھی شیئر کیا تھا کہ کیسے پرمیٹ لے کے میں اندر ریض الجنہ میں گئی تھی اور کیسے میں سیکنڈ ٹائم گئی تھی وہ میتھرڈ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا کہ سیکنڈ ٹائم میری نیت پہلی یہی تھی کہ اپنے امی کا پرمیٹ دکھا کے میں واپس آ جاؤں گی لیکن انہوں نے پوچھا کہ آپ کا پرمیٹ کا تو میرے ہاتھ میں موبائل تھا انہوں نے اپن کرنے کے بعد خود ہی اپن کیا خود ہی میرا پرمیٹ چیک کیا اور مجھے اندر جانے دیا دعائیں ہوتی ہیں انسان کو بار بار بلاوہ آتا ہے اور الحمدللہ یہ میرا سیکنڈ ٹائم بلاوہ تھا اور میں ریاض الجنہ کے اندر آئی تھی اور سب کے لئے میں نے دعائیں کی ہیں بہت زیادہ دعائیں کی ہیں میں نے یہاں پہ صلاط الحاجت بھی پڑھے تھے یہاں پہ نوافل بھی پڑھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں بھی حدیعتن توفاتن نظرانہ تن پیش کیے تھے اور آپ سب کے لئے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو یہاں پہ بلائے اور اچھا یہاں پہ جو کھڑے ہو کے دعائیں کی جاتی ہیں وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ضرور مقبول دعائیں ہوتی ہیں وہ ضرور قبول کی جاتی ہیں کیونکہ اللہ حق کریم کا حکم ہے جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ جو ہم مانگیں گے ہمیں ملے گا تو یہ جو جنت کا حصہ ہے یہاں پہ بھی کھڑے ہو کے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ ضرور قبول ہو جاتی ہیں اللہ پاک سب کی دعائیں قبول منظور فرمائے اور اللہ پاک جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں سبسکائبر ہیں میرے فیملی میمبر ہیں میرے یوٹیوب فیملی میمبر ہیں ان سب کو ریاض الجنہ کی حاضری نصیب فرمایا آمین سم آمین اور یہ جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حصہ ہے جی ریاض الجنہ کا اس سے پیچھے جتنے بھی پلر آئیں گے پلین پلر وہ مچھتے نبوی کا حصہ ہے میں یہاں پہ جانے سے پہلے مدینہ جانے سے پہلے کافی زیادہ ورڈت تھی کہ کیسے پرمیٹ ملے گا کیسے میں یہاں تک جا سکوں گی وہاں پہ پہنچنے پہ پتا چلا جی ایک سال میں ایک مرتبہ آپ جا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ میں تین مرتبہ یہاں تک گئی ہوں اب جو تینوں میتھڈ ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے تھے وہ جو ساری ویڈیوز ہیں میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لگا دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا میں گئی تھی دو مرتبہ گیٹ نمبر 37 سے اور ایک مرتبہ گیٹ نمبر 32 سے یہ تھی جی سٹوری میری ریاض الجنہ میں جانے کی کیسے میں بار بار ریاض الجنہ کے اندر جا کے نماؤفل ادا کرنے گئی تھی اتھنٹکلی طریقے سے آپ کے ساتھ بھی وہ میتھڈ شیئر کر دیا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی بار بار اپنے در پر بلائے آمین سمامین اور ابھی آپ زیارت کریں سنہری جالیوں کی اور یہاں پہ درود و سلام پیش کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس ٹکرے کے اوپر بھی بلائے گا اور وہاں پہ بھی آپ درود و سلام پیش کر سکیں گے میں جتنا زیادہ مشکل سمجھ رہی تھی اس کے اندر جانا نوافل پڑنا ویسا مجھے بلکل بھی مشکل نہیں لگا بہت زیادہ آسانی آئی ہیں میرے سارے سفر میں خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے حتیم میں بھی میں نے جا کے دو مرتبہ الحمدللہ نوافل پڑے ہیں وہاں پہ بھی عام طور پہ تو نہیں جایا جا سکتا بہت زیادہ مشکل ہے اور میں وہاں پہ دو مرتبہ گئی تھی اور وہاں پہ میں نے نوافل ادا کیے تھے اور اس حصے پہ بھی میں دو مرتبہ آکے نوافل ادا کر جو بھی الحمدللہ ایک ہی پرمٹ پہ ویسے میں پریشانی اس وجہ سی تھی کہ میں نے سنا ہوا تھا جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ وہ یوٹیوبرز کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہاتھ میں ایکٹیو پرمٹ تھا تو انہوں نے ایکٹیو پرمٹ دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں اندر نہیں جانے دیا اب میرے قسمیں بہت زیادہ آسانی الحمدللہ دونوں مرتبہ انہوں نے میرا پرمٹ چیک کیا اور دونوں مرتبہ ہی الحمدللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں یہاں تک پہنچ گی اب اس حصے سے ہٹنے کو دل نہیں کر رہا تھا یہ آپ کو سامنے جو ستون نظر آ رہا ہے ان کی خاصیت بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی یہاں پہ ہی اس کے ساتھ ہی نظر آ رہا تھا ستون آئیشہ بھی یہاں پہ ایک ستون ہے جی ان کے گرمی ہی تعمیر کیا کیا ہے ان کے حجرے میں باقی یہ جو ستون آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی بھی ایک ہسٹری ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس ویڈیو میں لیکن ابھی یہ سامنے روزہ رسول ہے یہاں پہ حاضری کی جو خواہش ہے وہ ہر مسلمان کی ہوتی ہے اور الحمدللہ مجھے یہاں پہ بار بار جانا نصیب ہو اللہ پاک آپ سب کو بھی یہاں پہ بار بار جانا نصیب ہو آمین سم آمین آپ بھی کوشش کیا کیجئے کہ درود پاک کی جو کسرت ہے اس کا احتمام کیا کیجئے اپنی زندگی میں عام زندگی میں عام زندگی کے روٹین میں الحمدللہ میں بھی کچھ سالوں سے کر رہی تھی تو اللہ پاک نے مجھے اپنے در پہ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ بلایا ہے تو بہت آسان ہے یہاں پہ جانا میں نے یہ میتڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے پرمٹ لینے کا بھی اور اندر جانے کا بھی انشاءاللہ آپ بھی بہت آسانی کے ساتھ یہاں پر آ جائیں گے اور روزہ رسول پہ آپ بھی حاضری دے سکتے ہیں اب یہاں سے ہٹنے کا کسی مسلمان کا دل نہیں کرتا اب انہوں نے ایک سپیسیفک ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم تک آپ صرف اس حصہ میں رہا سکتے ہیں تکر بہت آدھا گھنڈہ سے چالیس منٹ تک ہمیں ٹائم ملا تھا اور جتنے نوافل ہو سکتے تھے پڑھے جا سکتے تھے یہاں پہ میں نے کہ اللہ پاک بار بار آپ کو اپنے در پہ بلائے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک پر آپ کی حاضری بھی ہو اور اللہ پاک قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین اچھا جی یہ تھا میتھرڈ پرمٹ کے ساتھ اندر جانے کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اللہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں یہ والا جو میتھرڈ ہے یہ بھی ختم ہو جائے اور ہر مسلمان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس حیثے پہ جا کے نوافل ادا کرے پہلے وقتوں کی طرح جیسے آج سے کچھ سال پہلے ہوا کرتا تھا آسانی کے ساتھ یہاں پہ جائیں اور نوافل ادا کریں یہاں پہ میں نے دیکھا جگہ خالی ہے تو میں نے جیسے ہی یہ جگہ خالی دیکھئے اور فوراں سے میں جو لائن تھی اس کے نیچے سے اگین گئی اور اگین میں نے یہاں پہ جا کے نوافل جو ہے وہ ادا کرنا سٹارٹ کر دی ہے اچھا جی ریاض الجنہ پہ جب میری حاضری ہوئی اس کے بعد تقریباً گیارہ سے بارہ دن تک ہمارا سٹے تھا مدینہ میں اور مکہ میں اور اتنے دنوں میں جتنے بھی لوگ مجھے پاکستانی وہاں پہ ملے تھے اردو بولنے والے ملے تھے سب کے میں نے پکڑ پکڑے خود پوچھا تھا کہ آپ ریاض الجنہ گئے ہیں آپ کی حاضری ہوئی ہے کافی لوگ تھے وہ جانے والے تھے واپس کافی مایوس ہو کے بتاتے تھے کہ ہم نے بہت زیادہ پلائے گیا ہمیں پرمٹ نہیں ملا لیکن میرا ہر بندے سے وہاں پہ جو اپنی لینگویج بولنے والے تھے ان سے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں ان کو اتھینٹک وی بتاؤں پرمٹ لینے کا تو پھر میں نے ماشاءاللہ سے الحمدللہ سب کو بتایا تھا اور کافی زیادہ پوزیٹیو فیڈبیک مجھے ملا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے بتانے کی وجہ سے بلائے اور بار بار اپنے در پہ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ بلائے آمین سم آمین یہ تھی آج کے ویڈیو آئی ہاپ آپ کے لئے کافی زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی جب بھی جائیں اپنا فیڈبیک ضرور دی جگہ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ فیس ٹھینکس پر واجنگ